آیت نمبر بتیس میں اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِوَعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ میری شان کا لائک ہی نہیں ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ان کے درمیان موجود ہو اور میرا عذاب ان پہ آئے اس سے پہلی آیات میں رب قریم نے کفار مکہ کے کفار کے چیلنج کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے حضور کو چیلنج کیا کہ اگر آپ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو پہلے نبیوں کو جنہوں نے جھوٹایا ان پر اللہ کا عذاب آ گیا ہم آپ کو نہیں مانتے ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا اللہ نے فرمایا وَمَا قَانَ اللَّهُ لِوَعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اس فی قادر ہو کہ عذاب دو لیکن میرے حبیب پہلے اپنی امتوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے اپنے امان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے آپ عالمین کے لیے رحمت بن کے گئے ہو عالمین میں کہ یہ کافر بھی شامل ہیں میری شان کے شائع نہیں ہے کہ اسی زمین پر آپ ہو اور اسی زمین پر میں عذاب دوں جب آپ دنیا میں موجود ہو تو میری شان کے شائع نہیں ہے کہ میں دنیا میں اپنا عذاب نازل کروں اب اگر یہ کہا جائے کہ صرف توصل میں عمال جائز ہے توصل میں مصطفیٰ جائز نہیں ہے عمال کا وسیلہ جائز ہے مصطفیٰ کا وسیلہ جائز نہیں ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہاں بڑے بڑے نمازی ہیں میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہاں بڑے بڑے روزے دار ہیں میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہاں بڑے بڑے پیر ہیں میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہاں بڑے بڑے بولری ہیں انتہلے پرواہ یہ سب پہلے بھی تھے لیکن جب نہ فرما نہیں ہوئی تو عذاب آ گیا اگر عذاب نہیں آتا تو ینگر مصطفیٰ کا مسئلہ ہے اگر عزام نہیں آتا تو اس کی بتا یہ نہیں ہے کہ زمین پر کامت دنہ ہے اس کی بتا یہ ہے کہ زمین پر آمینہ کا لان بیٹا ہے جب زمین پر آمینہ کا لان موجود ہے جب زمین پر فاطمہ کا بابا موجود ہے جب زمین پر میرا حبیب موجود ہے تو زمین پر میں عزام نہیں بھیجوں گا زمین پر میں عزام نہیں بھیجوں گا اللہ قرآن 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 میں سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے اس کی تفسیر میں علامہ اپنے کثیر نے بھی یہی کہا علامہ اپنے کثیر علامہ اپنے تیمیہ کے شاگرد ہے علامہ اپنے کثیر نے بھی یہی کہا اور تفسیر خازن میں علامہ علاؤدین بغدادی نے بھی یہی کہا کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے اللہ کو نراض کر لے ورسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگے پھر حضور اس کی شفاہ طلب کرے یعنی جب اللہ سے معافی مانگے تو پھر حضور کے آگے دامن پھیلا دے یا رسول اللہ اللہ کے حضور میری سفارش کر دے اور جب اللہ سے مانگے تو حضور کے وسیلے سے مانگے کیونکہ اگر وسیلہ نہ ہوتا اگر وسیلہ مقصود نہ ہوتا تو اللہ فرماتا مکہ میں آ کے توبہ کرو اللہ فرماتا اپنے گھر میں مسلحہ بچا کے توبہ کرلو مدینہ پاک بھیجنے کی یہ وجہ ہے کہ وہاں جا کے حضور کے وسیلے سے مانگو اور پھر حضور کے آگے دامن پھیلا دو حضور کے آگے آنسو بہا دو حضور کے آگے چولی پھیلا دو حضور تمہاری سفارش کرے اللہ فرماتا ہے جب حضور تمہاری سفارش کریں گے تو لَوَ جَدُ اللَّهَ تَبَّابَ الرَّحِيمَ جب حضور تمہاری سفارش کر دیں گے تو تم مجھے ضرور پاؤگے توبہ قبول کرنے والا اور نہائیتی رحم کرنے والا توبہ قبول پرمانے والا اور نہائیت رحم پرمانے والا ان سب کی تفاثیر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے امام تفیع الدین صبح کی اور امام مالک اور امام قستلانی ان تینوں مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ یہ آیت وسیلہ مصطفیٰ کے جواز کی واضح دلیل ہے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ مصطفیٰ اللہ قریب کی بارگاہ میں پیش کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بات بنے گی ہی تب جب انسان وسیلہ مصطفیٰ پیش کرے گا اور حیال علوم میں امام غزالی نے تو یہاں تک کہا کہ میں تو اس آیت کے پڑھنے کے بعد اللہ کے آگے جب ہاتھ پھیلاتا ہوں اس انداز میں پھیلاتا ہوں کہ اے اللہ ہم نے تیرا فرمان سنا اور پھر تیرے حبیب کا قصد کیا یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہماری بخشش فرما دے یا ہماری فلا حاجت پوری کر دے تو یاد رکھنا کبھی کسی کی باتوں میں نہ آنا قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہیں کہ مصطفیٰ کا وسیلہ ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے مصطفیٰ کا وسیلہ ہی اب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے غدبہ محمد کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کی ایک پہاڑی پہ ایک ہلپ پہ یوٹی لگائی ہے تو یہ مقام تم نے نہیں چھوڑنا ہے صحابہ نے سمجھا کہ فتح ہو گئی انہوں نے وہ مقام حضور کے حکم سے پہلے چھوڑ دیا اللہ قرآن نے کیا ارشاد فرمایا اللہ قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 159 میں کہہ میرے حبیب علیہ السلام آپ انہیں بکش دیں گے آپ انہیں معاف فرما دیں گے اور تب آپ انہیں معاف کر دیں نا تو پھر ایک بار ہمیں کہہ دیں ہم بھی معاف کر دیں یہ نہیں کہا کر میرے حبیب ان کو بولے اللہ سے صحابہ کریں جب اللہ معاف کرے تو پھر آپ بھی معاف کر دی جائے گا اللہ نے پروایا میرے حبیب آپ معاف کرو نا اور جب آپ معاف کر دو نا تو ایک بار مجھے کہہ دینا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اور جب صحابہ کی طوبہ مصطفیٰ کا بغیر قبول نہیں ہے تو تو اور میں کس بات کی مولی ہے تو اور میں کس بات کی مولی ہے اگر اللہ ملے گا تو میرے دوست وقت دروازہ مصطفیٰ سے ملے گا اگر اللہ ملے گا تو دروازہ مصطفیٰ سے ملے گا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جوہاں سے